ان الحمدللہ نحمده ونستعین ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مضللہ ومن یضلل فلا حادیلہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لکھ وا اشہدو ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فا ان خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدی حدی محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم و شر الغمور محدساتها و کل محدسة بدعة و کل بدعة دلالة و کل دلالت فی النار اللہم سل على محمد وعلا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلا آل محمد بارک على محمد وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید فَاَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيلِ عَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَدْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَتَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ وَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذَرُوْا الْرِّيَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا المال والبنون زينة الحياة الدنيا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتِ خَيْرٌ مِنْ عِنْدِكِ مِنْ عِنْدِ رَبِّكَ نَسَوَابًا وَخَيْرٌ عَمَلًا ہر قسم کی حمد و سنہ اللہ وحدہ لا شریک کے لئے جو اکیلہ یکتہ اور بے مثال ہے انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم پر اہلِ اسلام قرآنِ مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس سے بہتر کوئی کلام نہیں احسن الکلام کلام اللہ دھرتی پر جتنی بھی آسمانی کتابیں یا صحیفِ رب نے نادل فرمائے ان تمام سے افضل اور اعلا اللہ کی کتاب اس قرآنِ مقدس میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی کا نقشہ کھینچا اور پیغمبر کو حکم دیا کہ لوگوں کو خبر دو مثال بیان کرو جیسے پانی آسمان سے اللہ نادل فرماتا ہے فَخْتَ لَتَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ پھر اس سے زمین میں مِلَا جُلَا سَبْزَا نِکَلْتَا ہے فَأَصْبَحَ حَشِيمًا پھر فصل پک جاتی ہے تَذَ رُوحُ الرِّيَا پھر ہوایں اسے اڑاتی پھرتی ہیں یہی مثال اس انسان کی یہ دنیا فانی ہے اس میں کسی کو شک نہیں آج نہیں تو کل کل نہیں تو پھر آگے اس دنیا میں صدا کوئی نہیں رہے گا بچہ پیدا ہوتا ہے والدین خوشی کا ادھار کرتے ہیں پھر اس کی کچھ کم عقل سالگیرہ بناتے پھرتے ہیں حالانکہ حقیقت یہ ہے جو سورج آج کا غروب ہو رہا ہے وہ میری زندگی میں وہ دن کم ہو چکا پانی کا بلبلہ آپ نے دیکھا ہو یہ دنیا بڑی کھلی ہوئی کتاب ہے بچے بدار سے وہ کیمیکل ملا ہوا پانی لے لیتے ہیں پھر وہ سپرنگ کے ساتھ اس کو ہوا میں اڑاتے ہیں اور بلبلے بنتے ہیں بچہ خوش ہوتا ہے تھوڑی دیر کے بعد وہ پھٹ جاتے ہیں ہماری زندگی کی مثال بلکل ایسے آج اگر میرے گھر میں خوشی ہے اور دوسرے گھر میں ماتم ہے تو کل میری باری ہے کل میری باری ہے برف کا بلاک اس تھڑے پر رکھ کر یا لکڑی کے تختے پر رکھ کر ہم فروغ کرتے ہیں شدت کی گرمی ہو تو مالی خوش ہوتا ہے برف بک رہی ہے تھوڑا سا موسم بدل جائے حالات تبدیل ہو گئے اب وہ جو قطرہ قطرہ پانی بن کر ضائع ہو رہا ہے ہماری زندگی کی مثال بلکل ایسے ہم جون جون جوان یا بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں تو گھنٹی بج رہی ہے کہ بس بلاوا آیا اس لئے اہلِ اسلام سنو نبی دعوود میں امام ابو دعوود رحمہ اللہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی ان ان کا قول لے کر آئے میں نے صبح ہی سبق پڑھایا ہے کیا فرماتے ہیں کہ جس کی آخرت کی طلب ہو نوٹ کر لیجیے جس کی نگاہ اوپر ہو اسے دنیا کا خسارہ ہوتا ہی رہتا ہے اور جسے دنیا کی طلب ہو اس کا آخرت کا خسارہ ہو جاتا ہے جس کی آخرت ہی مگڑ گئی یہاں مالو مطا یوں کہہ لیجیے کہ ہر نعمت موجود ہے کتنے دن رہے گا سوچئے گا ذرا امیر کا بیٹا ہو یا غریب کا بچپنا بچپنا ہی ہوتا ہے وہ تو ویسے ہی خدر گئے دس سال خوش ہی نہیں تھی جو ہم سو رہے ہیں رات کو یہ وقت نکال دیجئے اپنی زندگی سے آدمی بیمار ہو جاتا ہے وہ وقت نکال دیجئے اپنی زندگی سے پچاس کے اوپر جاتا ہے تو بونس کی زندگی شروع ہوتی ہے اب بیماریوں نے آگے رہے یہ نکال دیجئے مجھے بتلائیے تو صحیح یہ زندگی کتنی دس یا بارہ سال اور اس کے خاطر ہم اس آخرت کو بھول جائیں کہ جس دن یوم نسیر الجبال وَتَرَ الْأَرْضَ بَارِضَ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدَا کہ جس دن یہ رب پہاڑوں کو چلا دے گا وہ دن آنے والا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُكَلْحِهْنِ الْمَنْفُوشِ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے کوئی سوچ سکتا ہے یہ مارگلہ کے اسلام آباد کے ہمارے پہاڑ جو گھر کے سامنے ہیں انسانوں کے یہ زمین سے نکل کر ہوا میں اڑتے پھریں گے اور یہ میدان یہ زمین چٹیل صاف کر دی جائے گا کوئی ٹیڑ باقی نہ رہے گا کہا ہے ملٹ کے کہا ہے وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدَا ہم ان سب کو ایسے جمع کریں گے نہ کوئی قبر میں رہ سکے گا نہ کسی کونے میں چھپ سکے گا سوچ لیجئے کہ یہ وقت یہ مجبر ہم کہنے والے دنیا کے ہر انسان وہ مومن ہے یہ کافر یہ وقت آیا ہی آیا دیکھئے میں ایک بڑا لکھا انسان ہوں شریعت کا ایک ادنے سا طالب علم ہوں ہمارے ساتھ کالج میں یونیورسٹی میں طلبہ پڑھتے تھے بیج ہوتا ہے پورا سو لڑکوں کا بیج ہو تو دو چار ہی اوپر نکلتے ہوتے ڈیڑھ شیٹ مل جاتی ہے کہ فلا دن آپ کا پیپر ہے وہ آنکھیں بند کر کے سوتا رہتا ہے اور پیپر والے دن جائے اور کچھ نہ لکھ سکے قصور کس گئے سوچئے گا ذرا باپ پوچھتا ہے بیٹا پیپر کیسا ہوا دل کہتا ہے میں فیل ہوں لیکن باپ کو اور اپنے آپ کو تیول تسلیہ کہ جی پیپر اچھا ہوا ہے اور خبر ہے کہ جس دن ریزلٹ آؤٹ ہوا میں فیل ہو جاؤں گا اوہ اہلِ اسلام اوہ اہلِ ایمان ہمارا بھی پیپر ہے کمال کا رب ہے وہ اس نے وہ پیپر آؤٹ کر دیا طالب علم کو خبر ہو جائے کہ فلا پروفیسر وہ پیپر بنانے والا ہے ان کے آگے پیچھے سفارشیں کہ کوئی گیس مل جائے اس رب نے جو پیپر لینے اس نے وہ پیپر آؤٹ کر دیا ہے اور اس کے سوالوں کا جواب پڑھانے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں امام الانبیاء بنا کر بھیج دیا ہے یہ سوال ہے اور یہ جواب ہے تیاری کر کر آوگے اگر ان کی تیاری ایسے کی جیسے میں رب چاہتا ہوں تمہیں ان نعم تو میں داخل کر دوں گا خالدین فیحہ آبادہ کبھی مکان کو خالی کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اندازہ تو لگائیں وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ سَفْتَا اور میں کہا کرتا ہوں خطبہ سے بھی اور علماء سے بھی کہ اس امت کو اللہ کا قرآن سنائیے اس سے بہتر کوئی کلام نہیں پیغمبر صحابی اپنے شاگرد کو کہتے ہیں عبیدہ اللہ کا کلام تو مجھے سنا وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ سَفْتَا ایک سب میں پوری مخلوقات کو کھڑا کر دیا جائے سب حادر کر دیا جائیں گے رب کے سامنے رب پوچھنے والا ہو اور میں نے جواب دینے ہو سوچئے گا کوئی ترجمان نہیں کوئی ترجمان نہیں اکیلا رب سوال کرنے والا ہے اور پیغمبر فرماتے ہیں ایک ایک بندہ رب کے سامنے گھڑا ہو کر اپنی زندگی کا جواب دے گا ہمیں کوئی ایس پی کوئی ایس ایچو تھانے میں فون کرے کے آئیے آپ کے خلاف درخواست ہے ہم اکیلے جاتے ہیں ناظم کو پکڑتے ہیں شیخ کو پکڑیں گے ذمہ دار کو لیں گے کسی چودری کو ساتھ لے کر چلیں گے رب کے لئے کوئی مثال نہیں ہے وہاں رب اور اس کا بندہ ہوگا اور اب پوچھے گا کیا لے کر آیا ہے میں کہوں میں بچی پیدا کرتا رہا میں تو دنیا میں ان کو کمات کے کھلاتا ہی رہا یہ تو جانور بھی کرتا سوچئے گا ٹھنڈے دل سے یہ کوئی روایتی جلسہ نہیں ہے یہ جمعہ کا دن یہ جمعہ رب نے اس امت محمدیہ کے لئے پسند فرمایا ہے جلسے کا ماحول کئی اور ہوتا ہے جمعہ ایک عبادت ہے رب پوچھے اور میں یہ کہوں کہ میری اتنی اولاد تھی فرصتی نہیں ملی پیدا ہو رہے ہیں انہیں کھلا رہا ہوں پال رہا ہوں المال و البنون زینت الحیات الدنیا وہ تو زنیا کے دیند کل قیامت کے دن نہ کوئی اولاد کام آئے گی نہ کوئی مال کام آئے گا یہ اگر پوچھ لیا جائے یہ تو جانور بھی کرتا ہے سوچئے گا ایمانداری سے بچے پیدا کرنا اور ان کے لئے دانے لے کر آنا یہ تو پرندہ بھی کرتا اسکورٹ ہاؤس سرکار جا کر بیٹھا جمعہ پر آئے یہ تو پرندہ بھی کرتا ہے ہم میں اور جانور میں فرق کیا ہے ہم اس کے ساتھ ساتھ اس اللہ کو پہچانتے ہیں کہ وہ سب کا خالق ہم نے کل جواب دے ہونا ہے اللہ اکبر تم سے ایسے آگئے ہو جیسے پہلی مرتبہ رب نے تمہیں پیدا کیا تھا بل زعمتم اللہ نجعل لکم موعدہ تمہارا گمان تو یہ تھا کہ کوئی وعدے کی جگہ ہائی نہیں سوچئے گا اگر مجھے یقین ہو میں منبر پر چڑھ کر خطبہ دینے والا اور آپ کو بھی یقین ہو تو ایمان داری سے بتائیے ہماری زندگی جو گدر رہی ہے یہ یقین والی ہے ہم تو بے یقینی کی قیفیت میں ہم کہہ دیتے ہیں کس نے اگلا جہان دیکھے اللہ اکبر مرتے ہی جا رہے ہیں یہاں پہلے عبدالغنی شاہ صاحب تھے پھر یزدانی رحمہ اللہ اور پھر ربانی تھا کس نے دیکھا اگلا جہان کب آئے گا اللہ اکبر آئیے یقین بتاتا ہوں جن کو آخرت پر یقین ہوتا ہے ان کی زندگی ایسے نہیں جیسے ہماری زندگی ہماری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام میں اپنے باہ کی دیوار بنا رہا مسند احمد میں حدیث ہے آپ کا یہ شاگرد اس کے خجور کا ایک درخت میری دیوار کے سیدھ میں آگیا اسے کہیے اپنے درخت کو فروغ کر دیں اور مجھ سے پیسے لے لیں تاکہ میں چار دیواری مکمل کر لوں یہ پورے باگ کا مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا وہ کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام ایک ہی خجور کا تو میرا درخت ہے جس سے میرا گھر چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوجوان اگر تو یہ درخت اس باگ کے مالک کو دے دے اور پیسے بھی لے لے میں جنت میں تجھے ایک درخت کا وعدہ دیتا ہوں جس کے چھاؤں میں سایہ کے نیچے تو سو سال تک چلتا رہے گا سایہ ختم نہ ہوگا جس کا باغ تھا دیکھئے یقین جن کا آخرت پر یقین ہوتا ہے کہ زندگی کچھ اور ہوتی ہے وہ چلتا پھرتا اسلام ہوتا ہے اسے دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں اس کا نام تھا ابو دہدہ رضی اللہ تعالی عن وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک درخت کا وعدہ اس کے لئے خاص ہے یا عام ہے یا عام ہے فرمایا عام ہے ابو دہدہ کہتے ہیں اللہ کے ربی جنت میں ایک درخت کا وعدہ آپ مجھے دے دیجئے میں پورا باغ اس کو دیتا ہوں اہلِ اسلام یہ کین ہے کہا ایک درخت لینے آیا تھا کہ دیوار سیدھی ہو جائے آپ خوش ہو کر فرماتے ہیں ابو دہدہ پھر ایک نہیں تیرا تو پورا باغ ہے تجھے ایک نہیں ملے گا اس نے ایک کا سن کر نبی سے سودا کر لیا اور پورا باغ اس اکیلے خجور کے مالی کو دے دیا اور گھر جا رہا تجار حضرات یہاں موجود ہوں گے تجارت کرنے والے گھر گیا بستی والے سارے ہی جانتے ہیں ابو دہدہ تو بہت بڑا تاجی رہے باہر کھڑے ہو کر کہتے ہیں امی دادا اپنی بیوی کو باہر آجا میں نے یہ سارا باغ پیغمبر سے میں نے سارا باغ میں نے فروغت کر دیا بیوی باہر آگئی بچوں کو لے پوچھا کتنے کا فروغت کی ہے کہا میں نے پیغمبر کی زمانت پر جنت میں باغ کے بدلے ایک خجور کے درخت کے بدلے پورا باغ دے دی امی دادا مسلمان عورت تھی کہا دھرتی بر میں نے تجھ سے بہتر کوئی تاجر نہیں دیکھا یہ ہے یقین یہ ہے یقین جب یقین ہو کہ اوپر جانا ہے تیاری کرنی ہے سوال ہونے ہے یا فیل یا پاس سپلی نہیں سپلی نہیں کہ دوبارہ ٹیسٹ ہو جائے گا طلبہ داخلہ لیتے ہیں فیل ہو گئے دوبارہ تیاری کرو گھر پر ٹیوٹر رکھ لیتے ہو کہ بچہ پڑ جائے وہاں جو فیل دوبارہ نہیں کہ پھر دنیا بنے اور سجے اور ہمیں دنیا میں بھیج کر رب کہے دوبارہ تیاری کرلو کہ اللہ کبھی ایسا نہیں ہوگا اس یقین کو پختہ کیجئے کہ جانا ہے اب آئیے وہاں رب پوچھے گا کیا نجات کس بات پر ہوگی یہ تو یقین ہوگیا ہے اور کبرستان یقین دلا دیتا ہے دادے کی کبر یقین دلا دیتی ہمیں ہوش آئے یا نہ آئے ہم جس کا اعلان سن رہے ہیں وہ کمال ہے شیخ سعادی رحمہ اللہ کا اعلان سنا کہ فلاں فوت ہو گیا ہے بے ساختہ کہنے لگے ایک دن یہ بھی اعلان ہوگا شیخ سعادی فوت ہو گیا ہے جب یہ یقین ہو کہ میں نے مرنے پھر میں تیاری نہیں کروں گا آپ دیکھ لو کتنے نمادی ہو اوپر بھی اور نیچے بھی میں دیکھ کر آیا ہوں نیچے بھی ایک حال ہے وہاں بھی نمادی ہوں گے عورتیں بھی ہیں خاتین بھی آئی ہوئی ہیں آپ دیکھ لیں اپنا ٹیسٹ لے لیں ٹیسٹ لے لیں کیسے اپنا ٹیسٹ لیں خود اور پھر فیصلہ کریں مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں کہ کسی مفتی سے جا کر پوچھو آپ دیکھیں صبح آٹھ بجے اٹھے ہیں شام آٹھ بجے بستر میں جا رکھے ہیں دیکھیں ان بارہ گھنٹوں کے اندر آخرت کی کیا تیاری کی ہے اور دنیا کی کیا تیاری کی ہے بس فیصلہ ہو جائے فیصلہ ہو جائے گا اوہ اہلِ اسلام بچوں کا بھی انتہان لے لو بیٹا اور بیٹیاں بیمار ہو جائے تو والد کس طرح تڑپتا ہے ایک ڈاکٹر دوسرا ڈاکٹر کسی نے کوئی نسخہ کسی طرح بچہ ٹھیک ہو جائے کسی طرح ٹھیک ہو جائے کتنی زندگی ہے دنیا میں آخر فوت تو ہونے ہی ہے آخر فوت تو ہونے ہی ہے مرنا تو ہے ہی ہے دنیا سے جانا ہے اب میرے بیٹے نے اوپر جانا ہے میں یہ چیک تک کروں یہ جنت میں جانے والا یا جہنمی ہے کبھی ٹیسٹ لیے پوچھ لو اسے پوچھو آج پانچ نمازیں تھی ٹیسٹو ذرا دے نمازیں کہا پڑی ہیں بس سوچ لیں اگر وہ کہے وقت نہیں ملا میں دکان پر بیٹھا رہا میں دفتر میں کام کرتا رہا پھر فیصلہ کر لے نہ تو مسلمان نہ تیری اولاد مسلمان فیصلہ کر لے ایک جمعے کا دن میں وہ اسلام آباد سے سفر کر آیا اور یہاں آکر میں بلے شاہ کے شعر سنا کر اور آپ کو ہسا کے چلا جاؤں اس سے بڑی کوئی بدبختی ہے مزاز ہی تبدیل ہو گیا ہے اپنے مزاز کو سٹ کریں اور چیک کریں میں نے اوپر جانے اور میں اپنا امتحان لوں کہ عشاء کی نماز کے بعد میں چیک کروں میں نے آخرت کی کیا تیاری کی میں دیکھوں بارہ گھنٹے کے اندر ویسے آپ کتنے مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں یا بدار میں چلے جائے ہیں کسی سے مردی پوچھیں قرآن مجید میں ہاتھ لے کر پکڑ کر یہ اللہ کی کتاب قرآن مجید لکھا ہو ہے ہر شخص سے چومت ہے سر پر رکھے گا سینے سے لگائے گا اور اگر آپ کا میں امتحان لینے شروع کروں آپ میں سے کتنوں کو اللہ کے قرآن کا ترجمہ آتا ہے دیکھ لو کیٹ سیٹ بیٹھ یہ بچے کو ایسے یاد ہے جیسے فیڈر ماں کو یاد ہوتا ہے قرآن مجید یا تو کہو میں جو دنیا کی تعلیم حاصل کر رہا ہوں یہ اللہ کے قرآن سے بھی افضل جب نہیں تو پھر ٹیس لے مجھے دنیا کی ہر زبان آئے اور وہ زبان نہ آئے جو میرے رب کی زبان ہے مجھ سے بڑا کوئی بتمک تھے سوچئے گا تھوڑی دیر کے لئے انتہان میں میں بچے کو اٹھا دیتا ہوں کھڑا ہو جا کھڑا ہو جا تیار ہی کر اور رات اس کی دنیا میں نہ آئے اور وہ فوت ہو جائے اور میں سرانے بیٹھ کر رو رہا ہوں فکر یہ ہو کہ جب سمجھ لیجئے گا میں بھی فیل میری اولاد بھی فیل لڑکے باہر چلے جاتے ہیں بیٹا باہر چلے گیا باپ بڑا خوش ہے میں نے کینیڈا بھیج دیا اب پیسے آئیں کہ ڈالر میں کوٹھی بناوں گا بڑا خوش ہوتا ہے کہ وہ کما کر جا رہا اور وہ بیچارہ مہرت کرتے وہاں پہ کما کر بلات میں نے کدرے دیکھے یہ کوٹھی بن گئی داخلہ بھی نصیب نہ ہوا رب نے اوپر بلالی تیاری ہے تیاری ہے بیٹا باہر سے خط لکھ دیتا تھا پہلے اب تو موبائل آگئے وہ موبائل برہاب سے اور مجھ سے گفتگو کرے اس زبان میں جو ڈچ زبان ہے باہر کی زبان ہے خط لکھ دیتا ہے اہل اسلام آخری بات خط لکھ دیتا ہے میسیج بھی دیتا ورس سب کر دیتا ہے اور میں اسے کھولتا ہوں مجھے وہ زبان ہی نہیں آتی مجھے تو نہیں آتی انگلیش مجھے تو نہیں فرن چاہتی مجھے تو نہیں فلا زبان آتی میں اسے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں میں اسے غلاف میں لبیٹ کے اوپر رکھ دیتا ہوں میں برکت کے لیے ماں کی آنکھوں پہ لگا دیتا ہوں اور سادے مسلمان ہول اٹھتے پتہ نہیں بیٹا مر گیا ہوگا آیا ہبلیس ماں ہوتی اببہ پریشان کیو بینے کٹھی ہو گئی ہیں لیکن نلائق نے خط لکھے ایسی زبان میں لکھے جو مجھے سمجھ نہیں آرہا پتہ نہیں زندہ بھی ہے کے نہیں لگے ہول اٹھنے اور مسلمان جب تو اس کو اٹھا کر نہیں رکھتا رات کو گیارہ بجے جا کر دروازہ کھڑ کر شاہ صاحب شاہ صاحب جی آپ پڑھے لکھیں درہ دیکھیں تو بچے نے لکھا کیا ماں بہت پریشان جب سے رو رہی ہے وہ لیتے ہیں معذرت چاہتا ہوں وہ آپ کو رات کو میں نے تکلیف دی ایسا ہی کرتے ہو پھر وہ پڑھتا جاتا ہے میں نے پچیس لاک بھیجے ہیں ساتھ والا پلانٹ خرید لینا اس کی بات سے کھلنا شروع جاتی یہ وہی سے خوش خوش آتا ہے بیگم کو کہتا ہے ایسے پریشان ہو گئی تھی مجھے بھی کر دیا اس نے پیسے بھیجے ہیں صبح سودہ کرنا وہ بڑا خوش ہیں مسلمان کلمہ پڑھنے والے تو نے اللہ کے کلام کو بچے کے خط کے برابر بھی نہ سکھ کہ میں روضانہ پڑھوں تو صحیح میرا رب کیا کہتا ہے وہ کیا چاہتے وہ کیا مانتے اس نے نبی کو بھیجے اس نے تیئی سال محنت کر کے امت تک اسلام پہنچا ہے رب کیا کہتا پیغمبر نے کیا فرما میں پڑھوں ہی نہ اور جب بیوی کی لڑائی ہو جائے بیٹے کی آپ اس میں پھر پنچیتی اس کو اٹھا کر سر پر رکھیں قرآن قرآن اس لئے آیا تھا اس اللہ کی کتاب کو پڑھئی اللہ ہمیں توفیق عطا فرم اپنی زندگی کو بدل لیے تاریم بالغہ کا بندو بس کیجئے ان کو اللہ کا کلام پڑھائیے وہ کیا کہتے یا یوہن ناس آئے اور دنیا کے لوگوں عبدو اور دنیا کے لوگوں خالق میں بنایا میں نے تمہارے رزق بندو بس میں نے کیے اور تم مجھے چھوڑ کر کسی قبر پر سجدہ کرتے مجھے بڑی خیرت آتی ہم سے دو بندو اچھ ہے وہ دہاتی ابو حریر رضی اللہ تعالی بیان کرتے ایک دہاتی آیا جنگل میں رہنے والا اور آگر کیا کہتے دلنی الا عمل اذا عملت دخلت جنہ یا رسول اللہ صلی اللہ 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 کے پیغمبر مجھے کوئی نیکی بتلا دے میں اس پر عمل کروں اور جنت میں داخل ہو جاؤں آپ نے کیا کہا سوچ لیجئے گا اور دیکھ لیجئے گا اپنے مسجد کی انتظامی اور خطبہ کا حال وہ پوچھتے ہیں کسی کوئی نیکی بتلا دو وہ گذر لینٹر ڈلوا دے مسجد یہ تیموں کو کھانا کھلا دے مدرسے میں بچے پڑھتے کون کہتے یہ نیکی نہیں پیغمبر بھی کہہ دیتے یہ صوفہ چب اترے پر بیٹھے ہو میں صحابہ میرے بھوکے بچارے سے روٹی کلا دے جنگل سے آیا کوئی مگئی کاٹا ہی نہیں جنت ایسے نہیں پہلی بات ہے دیہاتی بدو آداب سے واقف نہیں آپ کیا فرماتے تابد اللہ تُو سب سے پہلے یہ عقیدہ بنا کہ دھرتی کے اندر زمین پر نہ کوئی داتا ہوتے نہ کوئی گنج بش ہوتے نہ کوئی رنج بش ہوتے جو زمین کے اندر چلا جائے اسے داتا نہیں کہتے داتا ارش پر اللہ پر ہوتا ہے تابد اللہ اللہ کی عبادت کر لاد ورمنات کو سجدے نہ کر عزہ اور حبل کی عبادت نہ کر میں آپ سے پوچھتا ہوں کام موکی ہو یا اسلام آباد ہو یا میرا ملتان کوئی بھی شہر پاکستان ہو یا برے صغیر ہو ایران ہو یا ایران کوئی دھرتی دکھاؤ جہاں رب کے مقابلے میں انہوں نے رب نہ بنا رکھے اور تعبد اللہ اللہ کی عبادت کر اور صرف اسی پر نہیں لا تشرک بھی شیعہ عبادت اس انداد میں ہو اللہ کے ساتھ پر کسی غیر کو شریک نہ کر لہ ہمارا قلب پڑھنے وارا مسلمان مسجد میں بھی پنکھا رگا دیتے کبر پر بھی چادر چڑھا دیتے مسجد میں بھی سب بچھا دیتے کبر پر بھی پھول برسا دیتے رب کے گھر میں بھی سجدہ کر لیتے کبر پر بھی سجدہ کر لیتے میں کیسے مانوں کہ اس کو جنت مل جائے گی تعبد اللہ اللہ کی عبادت کر اللہ کی عبادت کر اس انداد میں لا تشرک بھی شیعہ اور علماء جانتے ہیں شیعہ شیعہ جسے کہتے عربی میں گھروں کے اندر کھڑکی ہوتی ہے ادھر سے دھوب آ رہی ہوتی ہے اس دھوب کی کرن ایک لمبی سی لائن نظر آ رہی ہوتی ہے اگر غور سے دیکھیں اس میں اڑتے ہوئے چھوٹے چھوٹے ذرے نظر آتے ہیں عربی میں شیعہ اسے کہتے ہیں وہ ذرہ وہ ذرہ اگر میں اسے پکڑوں تو ہاتھ میں نہیں آتا فرمائیں اتنا سبھی میرے ساتھ شریک نہ کرنا لا تشریق بھی شیعہ ہمارا قصور کی ہے ہمارا جرم کی ہے یہ جرم ہے ہمارا اہلِ توحید کا کہ ہم رب کے بندوں کو اس کے بندوں کی بندگی سے ہدا کر ایک زندہ رب کی بندگی کا پیغام دیتے ہیں ہمارا یہی قصور ہے کیوں اس کے بغیر جنت نہیں ملتی کوئی کتنا ہی صوفی بن جائے حلال کھاتا ہے حرام نہیں کھاتا سود نہیں کھاتا چوری نہیں کرتا ڈاکے نہیں ڈالتا کسی کی بیٹی پر غلط نگاہ نہیں ڈالتا نیک ہے کہ بد نیک ہے لیکن رب کو چھوڑ کر اس کی مخلوع سے جا کر سوال کرتا سی ہے سب سے بڑی نیکی یہ ہے تو رب کو رب تو مان لے یہ کوئی فتنے کی بات ہے انتشار کا پیغام ہے اختلاف کا پیغام ہے ہم ہم تم سے یہ منوانا چاہتے ہیں جس نے تمہیں پیدا کیا اس کو خالق تو مان خالق تو مان تو یہ پیدا کرنے والا کون ہے جب تو خالق مانے گا پھر اسے مالک ماننا پڑے گا جب تو مالک مانے گا تو اس کی عبادت کرنی پڑی گی حق اللہ علی عباد حدیث میں آتا اللہ کا بندوں پر حق ہے پوچھا اللہ کے نبی سے اللہ کے نبی کیا حق ہے فرمایا اس رب کے علاوہ یہ کسی کی عبادت نہ کریں اس کا حق ہے تابد اللہ لا تشرک بھی شیع اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر تو ہر کبر پر جا کر جھوک جاتا ہے سوچ یہ گا او مسلمان تو ہر کبر پر جھوکتا ہے ہر ڈھیری کو سلام کرتا ہے ہر مردہ سے مانگتا ہے سرکار چھوٹی کو چھوڑ کر بڑی سرکار کی کبر پر چلا جاتا ہے مجھے بتلاو یہ ساری سرکاریں جمع ہو جائیں کیا میرے رب حدیث یاد آئی ہم سفر کر جاتے آپ نے دیکھا ہوگا سال کے کتنے دن نہیں نہیں تین سو پیسٹ نہیں ہے یہ ہمارے دن نہیں ہے دیکھ لو اسلام ہم مسلمان ہیں مسلمان کے کتنے دن ہیں آئے آئے یہ تین سو پیسٹ تو انگریز کے ہیں ہم مسلمان ہیں ہمیں یہی نہیں خبر کہ ہمارے سال کے کتنے دن ہیں تین سو چون یا تین سو پچپن کبھی انتیس کا چاند ہمیں دن ہی خبر نہیں اور مسلمان ہیں اللہ اکبر مجھے یاد آیا میں ایک جہاد کے لئے گیا ہوا تھا ایک امریکن مجاہد ہمارے ساتھ اس نے مجھے تاریخ یہ کوئی میں تھر دیر میں تھا کالج میں اس وقت اس نے تاریخ پوچھی میں نے بتا دی کہ آج سترہ جنوری کہ اندل اگر میں نے کافروں کی تاریخ نہیں پوچھی مسلمانوں کی پوچھی بس اہ 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 جب مسلمانوں کی غلامی کا یہ حال ہو یہ حال تابد اللہ اور جب ساری دنیا ہوگی صرف کاموں کی کہ نہیں ہوں گے کہ یہاں کہا جائے کہ شاہ صاحب نے یہ چوری کر لی تھی اور انہیں پتہ لگ نہیں آئے اللہ جیسے دنیا میں پردہ رکھا ہے آخرت میں بھی پردہ رکھا ہے ساری دنیا کے لوگ کہا ایک میرے امت کو آباز دے آؤ 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 میرے پاس بندہ پہنچ جائے رب کے سامنے کھڑا ہو گیا لاؤ لاؤ اس کے نام اعمال آگے نام ووزی الکتاب یہ قرآن ہے میرے پاس کوئی پنجابی شعر نہیں ہے کہ میں آپ کو حساؤں اور آپ کی حاج مزہی آگیا مولوی نے جکتے بنا لی اور میں کہا کرتا ہوں راج آپ کو بھی کہتا ہوں آپ کو بھی کہتا ہوں اور بالخصوص انتدامیہ کو کہتا ہوں میرے پیغمبر کی 23 سال نبوت کی زندگی میں ایک درس دکھاؤ ایک جنہ دکھاؤ ایک تقریر دکھاؤ کہ پیغمبر ممبر پر کھڑے لوگوں کے کہہ لگوا رکھے پیغمبر نے خطبہ دیا دل تو کرتا ہے آپ سے باتیں کروں آج یہ مسجد اور یہ ممبر بہت بڑا ممبر ہے کہا عبدالغنی شاہ صاحب اور حبیب الرحمن رحمہ اللہ کہا میں ایک طالب خطبہ دیا لوگوں کی آنکھوں سے آسو میں لکھ صاحب کہتا ہے اللہ کے نبی لگتا ہے الودائی خطبہ الودائی خطبہ کچھ اور بتا دے کچھ اور کہ دے کوئی نصیحت صاحب کہتا ہے نبی خطبہ دیتے آنکھیں سرخ ہو جاتی چہرہ لال ہو جاتا گردن کی رگیں پھول جاتی ایسا لگتا تھا کہ کوئی لشکر پیچھے کھڑا اس سے ڈرا رہے ہمارے خطبہ مولویوں کی خطبہ ان کے جلسے اور ان کی کان فرسے والباقی آتو صالحات باقی رہنے والی چیزیں وَبُزِ الْكِتَاب آگے نام اعمال یہ صورت کا آجا کر ترجمہ کر لینا ہائے ہائے فَتَرَ الْمُجْرِمِ اِنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّ فِي گناہ گار دیکھ رہے اور خوف زد ہے جو اسے میں نے لکھوایا تھا میں ہی لکھواتا ہوں آپ تاجیر لوگ ہیں منڈی سے اکرار ہوں میں آپ نے کھاتے بنائے میں آمدن اور خرچ آمدن اور خرچ میں بھی یہ کرتا رہتا ہوں کاؤنٹ کا کام آمدن ہے اور وہاں کوئی آمدن نہ لکھو اور شام کو ایک لاکھ زیادہ ہو یہ کہاں سے آئے سو جاتے ہو بڑے مزے سے کہ پرافیٹ ہوگئے نہیں اور نہیں یہ کرام انکاتبین ہم نے ان کو کہہ رہے لکھو 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 کیا کہ میں دنیا کا بندہ میں قبر پرست آیا ہو بندہ کہا لاؤ اس کی کتاب فتر المجرمین مشفقین ممہ فی ویقولون یا ویلتنا ہائے خرابی ہائے خرابی معلی حادل کتاب یہ کیسی کتاب ہے لا یغادر صغیرت ولا کبیرت الا احصا اس نے تو کوئی گناہ نہیں چھوڑا میں نے سب سے چھپ کر کیا تھا وہ بھی لکھا ہو ہے وہ بھی لکھا ہو ہے بندے ہو میرے بندے یہ جو گناہ لکھے ہوئے ہیں میرے فرشتوں نے زیادتی کی تُنہیں نہ کی ہوں انہوں نے لکھ دی ہوں کہتا ہے نہیں سارے کی ہیں سارے کی ہیں سارے کی ہیں کہا کوئی کوئی زبردستی کہا نہیں اور گناہ کے ریجسٹر کتنے ہیں 99 ایک کم 100 تسعہ و تسعی ایک کم 100 میہ اور کتنے لمبے اور چوڑے جہاں تک دیکھتا ہے وہاں تک ریجسٹر ہی پھیلا ہوا ہے اور کلمہ بڑھنے والے مسلمان اس میں گانے ڈائیجسٹ عمران سرید اور یہ سارے کرتود ہیں نہیں ہے تو میرے رب کے قرآن کی تلاکتے نہیں ہیں وہ کون پڑھے وہ مولوی پڑھے جیسے قرائے پر ہم نے رکھا ہوئے لے جاتے کبرستان کے بات کی قبر پر یاسین پڑھ دے مسلمان کہا دیکھ تیری کوئی نیکی بھی ہے کہا رہے کہ ہوا آڈر اور گیا جہنم میں اور جہنم میں کیا کھولتا ہوا پانی پیپ کے پیان لے آگ ہی آگ اللہ ہم لا تجعل دامین در رو رہے حدیث میں رب کہتے ہیں لاؤ اس کی نیکی ایک نیکی مارے پاس فَتْتُ خراج لہو بطاقہ وہ بطاقہ لے کر آؤ بطاقہ کہتے ہیں چھوٹے سے ٹکڑے کو شناختی کار جیسے بطاقہ ہوتا یہ کہتے ہیں او میرے مالک او میرے مالک یہ چھوٹی سی نیکی کیا کرے گی یہ نیکی کیا کرے گی ہاں میرے گناہوں کی فرمایا آج مالک یا امید مالک یہ پاکستان کی دانت نہیں ہے مالک یا آج انصاف ہوگا تیری نیکی تولی جائے گی وہ نیکی کیا ہے کان کھول کر سن لو پیغمبر سجد نے فرمایا اس نیکی کاغذ پر لکھا ہوا تھا اشہد اللہ الہ اللہ وان محمد رسول اللہ حدیث کے جو لفظ ان محمد عبد رسول اس پہ لکھا ہوا تھا قبر پرست نہیں پیر پرست نہیں تعویز فروش نہیں قبروں کا مجاور نہیں غیر اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں ایک رب تجھے مانتا ہے تراد میں رکھا گیا اٹھایا یہ توحید کا پڑھنا بھاری ہو گیا گناہ ہلکے ہو گئے رب نے جنت کا مالک بنا دی بل باقی یا تو صالحات یہ ہیں باقی رہنے والی یہ توحید یہاں سو بندے کھڑو تو 99 تو قبر پرست کہ شاہ جی مر گئے ہیں یہ سنتے ہیں یہ دیکھتے ہیں یہ آتے ہیں یہ دیکھتے ہیں پھر رب کس لئے رکھا ہو رب کس لئے سوچئے گھٹھنڈے دل سے رب کس لئے ہے اگر یہ دیکھتے بھی ہیں یہ سنتے بھی ہیں یہ آتے بھی ہیں پھر ان مرنے والوں کی وراست تقسیم ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے سارے پیرو اور سیدوں کی وراست کہا بچوں میں بندر بانٹ ہو گئی تقسیم کر لی اگر یہ آتا ہے تو وراست کیوں تقسیم کر دے اسے کو اب بجی اپنی وراست ہے یہ آپ کی کوٹھی ہماری نہیں وہ جمرات کو سنی آنا ہے مجھے یاد ہے جب میں یہی تھا قبر پرست چھوٹے چھوٹے ہم ہوتے تھے ہمارا سارا خاندان سجدوں کا قبر پرست اور یا حسین اور مات میں یہی چلتے تھے نان کے داد کے میں ایک دن بولوی صاحب آگے بولوی صاحب تھا مجھے یاد ہے میں تو بہت چھوٹا تھا آگر میرے والد کو کہتا ہے سوچ یہ گا سوچ نہیں نہیں فکر دینے کے لیے اللہ کی قسم کسی کو تکلیف دینے کے لیے نہیں ایک دل میں دارتے اللہ بندے تیرے کھاتا تیرے بیدا تُو نے کیے تیری زمین پر رہتے تیرے آسمان کے نیچے رہتے سہت تُو دیتے پلاتا کھلاتا تُو ہے دب یہ تجھے چھوڑ کر غیر کی قبر پر جاتے دل جل جاتا ہاتھ اٹھ جاتے اللہ اس اپنے بندے کو اپنے در پہ جھکنے کی توفیق ہی دے دے آ کر کہتے ہیں شاہ صاحب انہیں کہا جی رات میری دادی فوت ہوئی تھی میں تیسری کلاس میں تھا رات امہ جی آئی تھی بی بی سیدوں کو بی بی کہتے ہوتے بی بی جی آئی تھی اور وہ ننگے پیر تھی اببا جی نے فٹا فٹا خستہ مولوی کے لئے بنوایا تلے والا مولوی نے پین لیا ماں جی کو پہنچ گیا آئے جب اللہ نے قرآن پڑھنے کی توفیق دی دین پڑھا سمجھ پھر آئی ماں میری جائے تیرے خواب میں غیرت کا جنادہ نکال دیتی ماں میری یہ تو میرے خواب میں آکر کہے نا میں ننگے پیر اوپر والباقیات السالحات ایک دیہاتی کو کہا تھا دیہاتی کو کہا تھا اور دیہاتی تعبد اللہ اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا پھر اسی میں پکے ہو جانا اسی پر نہیں پتقیم السلاة المکتوبہ پانچ نمازیں پڑھنا پانچ نمازیں ہم کتنی پڑھتے ہیں دکان پہ مسلح رکھا ہو پھر مسجد کو گرا دے مسجد کیوں بنائیے اگر دکان پر نماز ہے تو مسجد کیوں بنائیے یاد رکھئے گا میں آگے نہیں جاتا نماز کے موضوع پر بڑا لمبا ہو جائے گا توحید پر نجات کی سواد پر ہوگی مرد کی نماز مرد کی نماز گھر میں نہیں ہوتی دکان پہ نہیں ہوتی منڈیوں میں نہیں ہوتی مسجدوں میں ہوتی ہوتی ہاں وہ چلنے کے قابل نہیں لاتے چھٹی ہوئی ہیں پھر جہاں چاہے پڑھ لیں فرش پر پڑھا ہوئی ہے پر جہاں چاہے پڑھ لیں زندہ کہ نجات کس بات پر ہوگی جنت کیسے ملے گی باقی رہنے والی نیکیاں کیا آپ سفر پر تھے سفر ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالی کہتے ہیں ہم سفر پر تھے ایک دہاتی آیا اس نے پیغمبر کے اونٹنی کی نکیل پکڑ دی ہم نے کبھی پکڑی ہے کسی مولی سے پوچھا جنت کیسے ملے گی کہتے ہیں انڈا لیلہ جنت دے دی نکیل پکڑ دی کہا اللہ کے نبی مجھے ایک عمل بتلا دے جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور دوزک سے دور کر دے وہ دہاتی ہے ان پر اس کی کوئی خواہشات نہیں ہے وہ دنیا میں نہیں رہنا چاہتا اسے پتہ یہ دنیا رکھ گئے حدیث کے لفظ آپ نے اپنے ساتھیوں پر نگاہ دوڑائی سارے صحابہ ٹینشن ہو گئے کہ پیغمبر کوئی بات کرنے لگے سارے متوجہ ہو گئے آپ نے اس دہاتی سے کہا کیفہ کلتا تم نے کیا کہا تم نے کیا کہا کہا میں نے کہا کوئی ایک نیکی بتلا جو جنت کے قریب کر دیں اور دوزق سے دور کر دیں دوزق سے دور کر دیں آپ کہہ دیتے مسجد کے اندر رنگ ہونا ہے رنگ کروا دیں مسجد نبی میں ہماری ہزاروں مسجد مسجد نبی پہ قربان نہیں نہیں آپ نے کیا فرمایا عوضیات کے رہنے والے جنت مانگتا ہے جہنم سے ادادی تابود اللہ دیکھو ہم بتلائے گا ان کو کہ قبر پرستی حرام ہے رب زمین کے اندر نہیں ہوتا کب بتلائے گے کب بتلاؤگے جس سے تو مانگ رہے اسے پتہ ہی نہیں ہے اس سے مانگ اس سے مانگ مانگ نہ نہیں آتا اس سے مانگ وہ سنتا ہی نہیں کیسے نہیں سنتا تو سناتا ہی نہیں ہے تو کہتا ہے انگلیش میں ترجمہ یہ میری بابے کے آگے بابے کی اس کے آگے تو مانگ تا ہی نہیں اسے مانگ کرتا دیکھ وہ کہتے میرے شجعہ پیغمبر نے فرمایا وہ رات کی تاریخی میں آسمان دنیا پر آ کر کہتے کوئی ہے توبہ کرے میں توبہ خبول کر لو کوئی ہے سوال کرے یہ نہیں کہ کون سا سوال میں اس کے سوال کو پورا کر دوں میں تو سویا پڑھا تو میں تو فجر بھی نہیں پڑھتا اور پھر اڑتا ہوں تو بابے کی قبر پر پہنچ جاتا آئے اس دیہاتی کو کہا تابد اللہ اس کے کا شریک نہ کرنا تابد اللہ آخری بات کرتا ہوں وقت ہو چکا مجھے چالیس منٹ دیئے گئے تھے چالیس پر ختم کرنا پھر انشاءاللہ پھر یہ تو عبدالغنی بھائی کی کرامت ہے جو میں درمیانی جمعہ دے دیا ورنہ تو میرے اٹھارہ میں انیس کے بھوک ہو جاتے انیس چاہتا ہے کرتا ہے کوئی شک نہیں اس میں ہائے ہائے تابد اللہ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيَّ کہا شریک نہ کرنا کسی کو پھر فرمایا وہاں تھا وَتُعَدِّيَ الزَّكَا وَتُعَدِّ الزَّكَا یہاں ہے وَتُقِيمُ السَّلَاہ وَهَام المکتوبہ تھا یہاں سادہ کہا پانچ نمازیں پھر یہ موضوع آگے سے تیسری حدیث اور آخری بات کہتے ہیں جی یہ امت محمدیہ شرک نہیں کر سکتی مولوی بڑے چکر دیتا ہے بڑا مولوی بڑا چکر یہ نہیں ہے یہ ان کے لئے تھا آئے آئے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے معاذ جانتے ہو آئے آئے معاذ وہ ہے کہ پیغمبر نے کہا اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا وہ ہے معاذ اتنا عزیم سفر پہ جا رہے ہیں کہتے ہیں سفر پہ جا رہا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نصیحتی کر دیں اب مجھے بتاؤ قبر پرست تھے لات کے بجاری تھے غیر اللہ کی عبادتیں مباہد آدمی ہیں ایک اللہ کو ماننے والا ایک اللہ کو آپ نے کیا کہا نیکیہ کرتے ہیں نا اوہ کمال کی حدیث ہے کہا نصیحت فرمایا ہاں کہا اعبد اللہ اللہ کی عبادت کرنا ولا تشرک بھی شیعہ اور عبادت میں رب کی کسی کو شریک نہ کرنا اس مواحد کو کہا جا رہا ہے جس سے رب کہتا ہے رضی اللہ عنہم وردو عنہم اسے نبی کہہ رہے ہیں کہ کہیں کہیں جھول مارنا جائے کہیں ہاں پیسے تعویز لے لیتے ہیں بعد میں توبہ کر لیں گے بچہ بہت ہی بیمار یہ ہے جھول یہ ہے خلل بابیوں کے اندر بھی پورے قرآن پہ یقین نہیں جو مولوی نے پٹی ستنی سی بنا کر دے دی ہے چمڑے میں یا چاندی میں کہتا ہے جی تعویز بڑا تکڑا تا حولہ والا قفت ہے یہ ہے جھول ماں اس کو کہا عبداللہ اللہ کی عبادت کرنا ولا تشرک بھی شیعہ اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا وہ تو پہلے ہی نہیں کرتے تھے اس حدیثیں ثابت ہوتا ہے کہ سب سے پہلے توحید اور یہ امت بگڑے گی جیسے بگڑ گئی ہے بگڑ گئی ہے کسے کوئی کاروبار نہ چلے چاولوں کا کیا وہ نہیں چلا منجی کا فلانے کا نمکانے کا انہیں کہا ٹھہرو سبت چوگا پہنا کہ جی رات شاہ جی آئے تھے کہہ رہے تھے میں یہاں دفنوں میری قبر بنات دنیا فیض سے محروم ہے پیسے آ رہے آ رہے کاروبار نہ حلدی نہ پھٹکڑی اس امت کے نکالی ہے یہاں سے اور کہاں لے کر آئیے اللہ کے کلام پر انہیں کہیے یہ قرآن مجید بدار سے تاج کمپنی کا ترجمے والا لے لیں گھر سے پڑھ دیا روزانہ پڑھنا شروع کر دے اللہ کی قسم اگر ساری مخلوق یہ پڑھنا شروع کر دے ایک بھی مشرق دنیا میں نہ رہے سارے مواحد ہو جائیں گے کہا اللہ کے نبی کئی اور کئی اور تھوڑی سی اور نصیح فرمایا جب غلطی ہو جائے تو فحسن نیکیہ کرنا بل باقیات السالحات نیکیہ کرنا جب تجھ سے خطا ہو جائے اللہ کے نبی تھوڑی سی اور فرمایا استقم اس پہ پکا ہو جانا یہاں ہے یہاں یہاں آکھے جی کیا کروں بڑا بھائی ہے آخر اس کو پیر صاحب کے پاس لے کر جانا ہے تیری گاڑی پر ایک مشرق شرک کرنے کے لئے جائے اور تُو مواحد رہ جائے لا حول ولا قوت اللہ استقم پکا ہو جائے آپ کہہ سکتے ہیں تمہارا کیا کردار ہے ہمارے نہیں مرتے ہمارے سید بھود نہیں ہوتے سگف ہو تمہیں چاہتے مام خال پلا پلا اللہ کی قسم عقیدہ برباد تھا پنجتن کے پجاری تھے کسی کا نماز جنادہ نہیں پڑا سامنے کھڑے رہے لوگ گالیاں دیتے رہے آئے کیا کرنے تھے آئے غم میں بچارہ مر گیا قبر پرست مر گیا حسین کا پجاری مر گیا ہے کیسے اس کو کاش یہ مسلمان ہو جاتا وہ ایک عورت تھی نا پیغمبر کی صحابیہ اس کا بھائی گم ہو گیا وہ بہت روتی تھی بہت روتی تھی آخر اسے اطلاع ملی وہ فوت ہو گیا ہے اب وہ اس سے زیادہ روتی تھی کسی نے پوچھا اتنا کیوں روتی ہے کہ پہلے غم یہ تھا کہ وہ گم ہو گیا ہے اب غم یہ ہے کہ قبر پرست مر گیا ہے لات کا پجاری مر گیا ہے تم مواحد ہو مسلمان ہو اور گھر میں حل چلنا ہو برادری کو پتہ نہ لگے میں ان کی ان میں جاؤں وہ میرے کے اندر آئے پتہ ہی نہ ہو کون مسلمان ہے کون پلید ہے والباقیات السالحات باقی رہنے والی نیکیاں کیجئے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفید